السلام علیکم میرے نام انیسر رحمان شیخ صاحب میرا ایک question تھا کہ یہ جو ابلیس ہے یہ جن میں سے ہے یا ملائکہ میں سے اچھا یہ اس لیے اچھا سوال ہے یہ عام طور پر مہارشے میں یہ concept ہے کہ جن جو ہے وہ اوہ سوری یہ ابلیس جو ہے یہ جن ہے یا ملائکہ یہ جن عام طور پر کیوں سمجھا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کو references دے رہا ہوں قرآن کی آپ لوگ نوٹ کر لیں اور پھر اس کو پھر آپ اپنے پاس جا کے وہ کر لیے گا verify ایک ہے بقرہ دو اس کی چونتیس آیت اچھا دیکھئے اس میں لکھا ہے عربی میں پڑھتا ہوں آپ غور کریں سنیں وَعِذْ قُلْنَا یہ میں پڑھا ہوں بقرہ دو اس کی چونتیس آیت 34 وَعِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُو لِآدَمَا فَسَجَدُو إِلَّا إِبْلِسِ اور میں اگر 18 کی 50 پڑھوں تو وہ بھی ہے وَعِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُو لِآدَمَا فَسَجَدُو إِلَّا إِبْلِسِ یعنی 2 کی 34 البقرہ 2 کی 34 میں اور 18 کی 50 میں ایکزیکلی سیم لکھا یہ یہاں تک بات بلکل سیم ہے عربی میں کوئی فرق نہیں ہے اب جو تھوڑا سا آگے پڑھیں گے ہم 2 کی 34 میں اور 18 کی 50 میں جو پڑھیں گے اس میں کیونکہ یہ جب میں 2 کی 34 پڑھوں گا آپ کو تو آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے اور اس سے ملتی جو کہ ایک بات پڑھیں گے کیا وہاں فرق ہو جائے گا دیکھیں آگے لکھا ہے ابا وَسْتَقْبَرَا 2 کی 34 میں ابا وَسْتَقْبَرَا اس نے نافرمانی کی اور بڑھائی چاہی ابا وَسْتَقْبَرَا یعنی جب فرشتے کو کہا سجدہ کرنے کو وَعِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُلِي آدھا وَجَبْقَافَ سجدہ کرنے کو سجدہ کا فرشتوں کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے اب ابلیس کے بارے میں لکھا رہا ہے اس نے بڑھائی چاہی اور نافرمانی کری تو جب نافرمانی کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا کافر تو آگے لکھا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ کافروں میں سے ہو گیا اس کا یہ تو ملتی کافر تھا کافر تھا یہ تو نہیں ہوگا نا عربی میں ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ مِنَا کہتا ہے فروم سے اور کافرین کا مطلب ہوتا ہے ریجیکٹرز میں سے ہو گیا کب ہوا جب اس نے انکار کیا اب دیکھیں یہاں پر عربی میں کہہ لکھا ہے ففٹی میں کانَ مِنَ الْجِنِّ کانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ عَمْرِ رَبِّ اس نے اپنے رب کے عمر کا فس کیا اور وہ کانَ مِنَ الْجِنِّ کیا ہو گیا وہ جنوں میں سے ہو گیا جیسے کافروں میں سے ہو گیا اور جنوں میں سے ہو گیا یہ ہے اس کے یہاں لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں جن تھا وہ یہ واحد آیت ہے ایک ہی آیت ہے پورے قرآن مجید میں اس کو کہتے ہیں یہاں دیکھیں جن جہاں لکھا ہے جنوں میں ایکچولی لکھا ہے ٹرانسٹیٹر لکھتے ہیں جن تھا عربی میں کانَ مِنَ الْكَافِرِينَ دیکھیں کافر کا مطلب ہوتے ہیں عربی میں جب وہ فارمر ہوتا ہے نا فارمر اس کو بھی کافر کہتے وہ بیج کو بھوتا ہے مٹی دالتا ہے نا بیج دال کے مٹی دالتا ہے اس کو بھی کافر کافر آپ کرنا کسی بات کو کور کرنا اور جن کے مطلب ہوتا ہے جن جو ہے اس کو روٹ لائٹر میں معنی ہوتا ہے شیلڈ کرنا شیلڈ ڈھال بنانا ڈھال اپنی پرسنالیٹی کو شیلڈ کرے تو وہ جن بھی کلا دا جان جنہ جنہوں میں سے ہو گیا اس نے اپنے آپ کو شیلڈ کر لیا اپنے آپ کا کورپ کر لیا کافر کر لیا لیکن اریجنلی کس کو آرڈر کہا تھا ملائکہ کو فرشتوں کہا تھا شیزدہ کرو تو فرشتوں کو شیزدہ کرنے وہ کہا تو اس نے اللہ کے سامنے نافرمانی کری تکبر کیا اور کیا ہوگیا کافروں میں سو گیا جیسے انسان ہے کفر کرتا ہے تو کوئی شہریت بل جاتی اس کی انسان انسان لیتا ہے نے کہا کہ مجھے آگ سے بنایا کس نے کہا ابلیس نے ابلیس نے کہا کہ مجھے آگ سے بنایا ہے نا وہ آیت خلق نہیں خلق نہیں خلق نہیں ہاں ملتین دیکھیں سب یاد ہی ہے ماشاءاللہ جیہاں جیہاں نہیں مگر آپ دیکھیں ماشاءاللہ یاد کیا ہے تو آپ شیطان کہہ رہا ہے کہ اس کو مٹی سے مجھے آگ سے بنایا تو لوگ کہتے ہیں جنوں کو بھی جنوں کو داگ سے بنایا اس نے وہ جوڑتے ہیں لیکن یہاں پر یہیں سے اس آیت جو میں نے پڑھے ایٹین کی ففٹی اس کیا کے لئے کہ ایٹین کی ففٹی ون ففٹی ون اب یہ تو آپ کو میں نے بتا دی ہے کانہ من الجنی اور کانہ من کافرین کہ وہ ہو گیا کافروں میں سے وہ ہو گیا جنوں میں سے آگے لکھا ہے ایٹین کی ففٹی پڑھ رہا ہوں میں اللہ کہا کیا تم پکڑتے ہو اس ابلیس کو اور اس کی ضروریت کو ابلیس کی ضروریت آگئی ابلیس اس کی ضروریت آف سپرنگز تم پکڑتے ہو اس کو اور اس کی ضروریت کو اولیاء پروٹیکٹرز من دونی میرے علاوہ وہ تم سب کا دشمن ہے بیساری ظالمیں بدلا بڑا ہی تم نے ایکسچینج کیا ظالموں کے لئے ہیں تو اب یہ اس آیت کو میں نے پڑھا یہ اٹھارہ کی پجاس پڑھی میں نے ایٹین کی ففٹی اس کے بالکل امیجیٹ بات کہتا ہے مَا أَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتْخِذَ الْبُضَلِّينَ عَدُودًا میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے گوائی نہیں چاہتا جو اسمانوں کی تخلیق کی یعنی میں تم سے نہیں کہہ رہا کہ تم کیا ویٹنس کر سکتے ہو جب زمین اسمان بنائی گئے تھے یعنی زمین اسمان جب میں اس کے کوئی گوائی ہے آگے یہ لکھا ہے وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ اور نہیں تمہاری خلقیت کے تم گواؤ سنا آپ نے یہ بات کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ میں نے ایٹیم کی ففٹی کی بات ففٹی ون پڑھی کہ اس دنیا میں کوئی بھی گوہ نہیں ہے اپنی خلقت پر یہ کسی چیز سے اس کو کریئٹ کیا گیا وہ اس کا ویٹنس نہیں ہے نہ تم ویٹنس ہو زمین اسمان کی تخلیق کے نہ تم اپنی خلقیت کے ویٹنس گوہ ہو تو ابلیس نے کیسے کہہ دیا کہ میں آگ کا بنا باؤں یہ سب غرور دھوکے میں آئے ہوئے ہیں دیکھا کیسے دلوٹ کیا اس کی ہر بات دلوٹ اٹھائی ہے ابلیس تو دلوشن کنٹیوز دی جا اس کا گمان سچ کر دکھایا اس نے پہلے تو یہ سمجھے کہ اس نے کہا نا کہ کیسے بانوں بھائے کہ اللہ اس کو مٹی سے بنا ہے مجھے آگ سے رہا بھائی آپ نے کیسے کہہ دیا آپ مٹی کے ہیں آگ کے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ ثابت کر سکتے ہیں آپ پانی کے ہیں یا مٹی سے بنے ہوئے ہیں کون سی مٹی ہے جس سے آپ بنے ہوئے ہیں کیسے کہلئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہاں قرآن میں ہے نا قرآن میں تو یہ بھی ہے نا کہ جن کو کیسے بنایا وہ بھی تو ہے نا وہ آپ کو ابھی جن کو دیکھتے ہیں اب جن کو کہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں مگر یہ سمجھے کہ جن کی تخلیق یہ میں آپ کو وہ بتانا چاہوں جنوں نے اس کو کہا جن ہے وہ پہلی بات تو میں نے Arabic grammar سے بتا ہے جنوں میں سے ہو گیا وہ کافروں میں سے ہو گیا وہ پہلے سے جن نہیں تھا نہ کافر تھا صحیح صاحب جب وہ ہو گیا یہ میں نے سمجھا دیا اور وہ کہتا کہ میں آگ کا بناوں اس نے خود کہا اللہ نے کہا میں نے اسے آگ سے بنایا اللہ تو ایک statement یہ اللہ کا نہیں ہے یہ وہ خود کہہ رہا ہے تو یہ statement اس کا ہے اور اللہ کا ہے تم گواہ نہیں ہو اپنی creation پر اپنی تخلیق کے تم گواہ نہیں ہو تو اس نے یہ کہا کہ مجھے آگ سے بنایا یہ اس کا statement ہے اب ہم لوگ جن سے ملا رہے ہیں جن کی تخلیق دیکھیں دو جگہ قرآن مجھے میں جن کی تخلیق ہے اس کے references پہلے لکھیں آپ ایک لکھیں سورہ 55 الرحمن اس کی پندر آئے تھے اور ایک ہے 15 سورہ الرحمن 55 کی 15 تھی ہے اب لکھیں الحجر 15 اس کی 27 اچھا دیکھیں میں آپ کو پڑھ رہا ہوں عربی میں لکھا ہے والجان خلقناہ من قبل من نارس سموم اور جنہوں کو ہم نے تخلیق کیا پہلے سے نار کہتے ہیں آگ سموم نارس سموم یعنی ایسی آگ جو سموم ہیں اب سموم کیا ہے مسام پورس مسام یا بھارے جسم پہ مسام ہوتے ہیں جب وہ لیڈیز وہ کراتی ہیں کیا کرتے ہیں سٹیم سٹیم بعد اسے چھوٹے چھوٹے سراغ میں سے وہ پورس تو مسام جو لفظی اردو کا لفظ ہے مسام سمجھتے ہیں آپ وہ عربی کا سموم بھی وہی لفظ ہے اسی روٹ لیڈر سے مسام بنائی ہے تو یعنی پورس یعنی اب یہاں لکھا بھائے یعنی ایسی آگ نارس سموم یعنی کہ پورس والی آگ یعنی پورس سمجھ رہے ہیں آپ یعنی پورس مسام میں سے آگ نکلے چھوٹے چھوٹے سراغوں میں سے آگ نکلے مسام والی آگ تو کسی کریشن ہو رہی ہے جن کو کریئٹ کیا اللہ تعالی نے آگ جو مساموں میں سے نکلے مسام کہاں پر ہوتے ہیں کس کے وہ ابھی دوسری آیت پڑھیں گے لیکن بتانے ہی چاہ رہا ہوں کہ وہ آگ آم آگ نہیں ہے جس آگ کو وہ رفظ کر رہا ہے ابلیس ابلیس کہہ رہا ہے مجھے آگ سے بنایا اس نے یہ نہیں کہا مجھے کونسی آگ سے بنایا جنوں کو اللہ نے جب کہا تو اللہ نے جن کو یہ نہیں کہا میں نے آگ سے بنایا جنوں کو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جنوں کو ایسی آگ سے بنایا جو کہ مساموں میں سے نکلے سمجھائے اب دوسری جو سورہ 55 ہے اس کی جو پندرہ آیت ہے اس میں لکھا ہے وہ خلق الجاننا من مارج من نار مارج من نار یہاں مارج من نار ہے جس کے معنی یہ لوگ لکھتے ہیں ہم نے جنوں کو بنایا ایسی آگ سے جس میں دھوان ہو یہ معنی لکھے لیکن مارج جو ہے نا مارج اس کے روٹ لیٹرز ہے مارج جسے ہم پڑھتے ہیں مرجان مرجان سنا آپ نے ہاں you don't know مرجان corals تو یہ جو corals سی پی ہیں جو سی پی ہیں ملتی ہیں مونگے وغیرہ ان میں ہوتے ہیں pores ان pores میں سے جب آگ نکلے گی اس سے بنے گا جن بتائیے اب آپ بتائیے وہ جن کو اللہ کہہ رہا ہم نے ایسے بنایا corals corals سے یا مونگے سے جو مونگے سے کیا مونگے سے مونگے سے آگ جو ہے مونگے سے آگ نکلے یا پورس جیسی آگ تو ان دو جگہ قرآن میں پورے قرآن میں جنوں کی تخلیق کا دو جگہ دو جگہ میں نے پڑھ دیا اس میں یہ نہیں لکھا ہم نے جنوں کو آگ سے بنایا آگ یہ والی جو corals میں سے نکلے corals سے بنے جو produce جو ہو رہی ہے وہ corals سے ہو رہی ہے اس کی جو چھوٹے جو سراغ اس میں سے آگ نکلے اب یہ جن کی تخلیق ہے اللہ کہہ رہا ہے جیسے انسان کو کہتا ہے الگ سے بنایا کبھی کہتا ہے میں نے تین سے بنایا پھر کہتا ہے میں نے طراف سے بنایا پھر سلسان من حوائی مسنون سے بنایا مختلف ہے نا چیزیں یا نطفے سے بنایا پھر الگ سے بنایا لیچ سے بنایا اب اس کے مختلف مختلف ترجمے کرے میں سائنس اس کی research کر رہی ہے we are trying to understand جن کی تخلیق کا بتا رہا ہے دو جگہ وہ آپ کو صحیح طرح پتا ہے نہیں اپنی اس جن کی تخلیق کا بتا دیا ایسے آپ کہہ رہے ہیں وہ جنوں میں سے تھا تو وہ تو نہیں کہہ رہا میں جنوں میں سے وہ کہہ رہے ہیں مجھے آگ سے بنایا اور اس کو اللہ کہا ہے تم اپنی تخلیق کے گواہ نہیں ہو تو پہلے سے دھوکہ دے رہا اور آپ کو بھی دھوکہ دلوا رہا ہے ہم لوگ دھوکے میں آ رہا ہے ہم کہہ رہا ہے جن تھا وہ بھئی جن سے تو نہیں کہا تھا سجدہ کرنے کو میں کہا ہوں لیڈیز انجنرئر آئیے کھانا کھانے صاحب تو یہاں ایک بندر بیٹھے کہلے مجھ سے تو آپ نے کہا ہی نہیں میں کیوں کھاؤں بتائیے یہ ایسی بات ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ ملائی سے کیسے کہہ رہا ہے فرشتہ سجدہ کرو کہہ رہا ہے وہ جن تھا وہ بیٹھا تو سجدہ وہ کہتا ہے مجھ سے کہا کب ہے ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو تو فرشتہ میں فرشتہ نہیں کرے گا سجدہ کھانا گا جن بیٹھے ہوئے میں سردار تھے کیونکہ فرشتہ کے پھر بھی فرشتہ نہیں تھا وہ جھوٹے وہاں سے لارا رہا ہوں تب بھی وہ فرشتہ نہیں دو گیا مجھ سے کہا تھوڑی ہے میں کیوں سجدہ کروں کہا جارہا فرشتوں سے بار بار ریپیٹ ہوئی ہے ایک نہیں کئی دفعہ تو یہ آج آپ کلیرفائی ہوگے جائیے کہ وہ فرشتہ تھا اور مایوسی میں لپڑ کر ابلیس ہوا ریپٹ اپ ان گریف ہوا اللہ سے اس نے وہ کیا اور پھر شیطان بنائی